اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ سیدنا مولانا بالقاسم محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین اللہ صل اللہ علیہ سیدنا مولانا بالقاسم اللہ صل اللہ علیہ سیدنا مولانا بالقاسم اعوذ باللہ رب العالمین و سیدنا مولانا بالقاسم انہا انداللہ قرآنا عربی لعلکم تعقلون نحنو نقص علیکہ احسن القسس بما اوحینا علیکہ ہاتھ القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اِذْ قَالَ يُوصُفُ لِعْبِهِ يَا عَبَتِهِ اِنِّي رَعِتُ عَهْدَ شَرَى كَوْكَبَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَى قَالَ يَا بُنَيَّا لَا تَقْفُسْ رُوِيَاكَ عَلَى اِخْوَتِكَ فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُبٌ مُبِينَ سَلْوَاتِ اللَّهُ عَمْرَى سَلَى اللَّهُ عَمْرَى سورہ مبارکہ یوسف کی پہلی دو آیتوں پر آج گفتگو کا موقع ملے گا اور تیسری آیت کو بھی کچھ تبرکن اس پر غور کریں گے اور آج کی اس نشست میں جیسا کہ آپ کو احساس ہے کہ پہلی دو نشستیں ہماری مقدماتی گفتگو میں مکمل ہوئیں اس بات کے اعتراف اور احساس کے ساتھ کہ وہ بھی ناتمام رہی اور تشنئے فکر و تعقل اور تدبر کے اعتبار سے وہ ناتمام تھی اور اس بات کا اقرار اور احساس کہ ہماری کم علمی کم وقت کی طلت اور اس بات کا احساس کہ ہمیں اختصار سے بھی کام لینا ہے مگر نائنصافی سے بھی محفوظ رہنا ہے اس لئے بہت ساری چیزیں رہ بھی گئیں لیکن کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی آگے بڑھیں آج جس آیت کی ہم نے تلاوت کی یعنی پہلی آیت جو قرآن مجید میں سورہ مبارک یوسف میں کل حروف مقتعات پر قدر کافی و شافی بات ہو چکی ہے کہ حروف مقتعات کیا ہیں اور حروف مقتعات کو خود مقتعات کیوں کہا جاتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ انہیں قطع قطع کر کے بڑھا جاتا ہے علف لام رال ایک ساتھ لکھا بائے بگر ہم اسے ماذا اللہ معافی چاہتا ہوں علر علر نہیں پڑھتے بلکہ اسے علف لام را توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں لکھا با علف لام میم ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں بگر ہم اسے علم نہیں پڑھتے اسے ہم علف لام میم پڑھتے ہیں اس لیے کیونکہ اسے منقطع قطع قطع کر کے پڑھتے ہیں اس لیے اسے حروف مقتعات قطع کی جمع اور مقتعات کہا جاتا ہے اور ایک سبب یہ کہ فہم بشر اس سے منقطع ہے سمجھ نہیں سکتے اس لیے اسے ان حروف کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے یہ گفتگو اور اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو کل ہو چکی لیکن اس کے بعد علف لام را کے فوراں بعد اچھا یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ علف لام را وقف جائز اس کے بعد آیت مکمل ہو رہیے تلکہ آیات الكتاب المبین تلکہ ذالکہ غبہ حادہ یہ اشاروں کے لئے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی ہے یہ کتاب عربی زبان میں ہے ابھی اس کے بعد والی آیت اسی بات کی طرف ہماری رہنمائی کرے گی یہ جو تلکہ کہہ کر اللہ نے بات کیا تلکہ آیات الكتاب المبین حادہ جہاں قرآن مجید کے لئے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی عظمت کا بیان ہے اس کی رفعت کا بیان ہے اس کی بلندی اور اس کی تعظیم کے لئے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اگر آپ کے عمادہ ہیں سماتے میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہوں قرآن مجید اگر یہ کہہ انہا حادہ القرآن یہ وہ قرآن ہے کہ جو ہدایت پہنچاتا ہے اور تقویت اور مضبوطی عطا کرتا ہے حازہ اگر قرآن میں سمجھ میں آ جائے گا تو غدیر میں بھی حازہ سمجھ میں آ جائے گا یہ جو یہ جو اشارہ ہے نا حازہ کا یہ عظمت بیان کے لئے بھی ہے اور مشی مشارعن مشارعن علیہ کی عظمت کے بیان کے لئے بھی ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور اور اشارہ کر کے دیکھئے اشارے میں اشارے کا ایک اپنا کام ہے اسی لئے مولا علی نے تو اللہ کے بارے میں اشارے کو منع کیا ہے کیونکہ جب اشارہ کر دیا جاتا ہے مولا فرماتے ہیں اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جب آپ اشارہ کر دیں گے تو اشارے میں اسے محدود کر رہے ہیں تو کسی کے لئے محدود کرنا عظمت ہے اور کسی کے لئے محدود کرنا مضمت ہے یعنی اللہ کے لئے جب آپ اشارے میں بات کریں گے تو اللہ کو گویا محدود کر دیں گے اور یہ اللہ کی شائعہ نشان نہیں ہے لیکن اگر کہیں اور اشارہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور شامل ہو جائے گا لہذا اشارہ ضروری ہے کہیں اشارہ تعظیم ہے تو کہیں اشارہ جو ہے وہ توہین ہے تو اللہ کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے لئے کوئی اشارہ نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی ند اور حد اور زد نہیں ہے اس کا کسی سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے یہاں قرآن مجید میں اللہ نے تلک آیات الكتاب المبین یہ وہ آیات ہیں جو کتاب روشن میں موجود ہے روشن اور واضح کتاب کے اندر موجود آیات عظمت کا بیان ہے محضر قرآن کی طرف اور قرآن کی حاضری کی طرف رہنمائی ہے میں خطیب جب کبھی آپ کے سامنے بیان کرتے وقت یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں تو یہ توہین قرآن ہے رواربی میں اور محاورتن اور رائج الفاظ ہیں اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں مگر نہ اس مقام کے معاف کی جگہ آپ ہیں کہ آپ کی خدمت میں آیت پیش کی جائے اور نہ ہی مجھے یہ حیثیت حاصل ہے نہ ہی میرا یہ کوئی مجھے کوئی اختیار حاصل ہے کہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں لیکن ہم محاورتن کہہ دیتے ہیں شاید مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہم سب آیت کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں ہم سب آیت کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں ہم سب معصوم کے کلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں تو جب اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو گویا اس کی خدمت میں حاضری کا عنوان ہے کہ یہ یعنی یہ ہم حاضر ہو رہے ہیں یہ جب اشارہ کریں گے یہ کون صاحب ہیں یہ تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں تو یہاں تل کا یا حاضر کا اشارہ یہ یا دالکہ الف لا ممیم دالکالکتاب یہ خضوری کے لیے ہیں حاضری کے اشارے ہیں پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ کتاب مبین ہے یہ روشن کتاب ہے یہ واضح کتاب ہے یہ بولتی ہوئی کتاب ہے مبین ایک لفظ سمال ہوا ہے بیان اور تورف الاشیع بے ازداد دہا اشیع کو ان کی زدوں سے پہچانا جاتا ہے بیان محتاج کلام نہیں ہے قرآن کو بیان کہہ کر اللہ نے یاد کیا ہے کبھی مبین کہہ کر یاد کیا ہے یہ بیان ہے لوگوں کے لیے جو واضح ہے صاحبانِ تقویٰ کے لیے بیان لوگوں کے لیے ہے واضح متقین کے لیے تھوڑی سی اور توجہ چاہوں گا اسی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اسی قرآن میں ارشاد فرمایا سب کے ہاتھ مبائل ہیں آج کل سافر ویئر کے اندر قرآن آجاتا ہے آپ ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور پھر ان دونوں آیتوں کو ڈھونڈ لیجئے قرآن میں حدل ناس بھی ہے قرآن میں حدل متقین بھی ہے اللہ سے سوال یہ ہے کہ یا اللہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے یہ عام لوگوں کی ہدایت کے لیے اگر یہ عام لوگوں کی ہدایت کے لیے تو پھر ایک اور جگہ متقین کی ہدایت کا کیوں پیغام دیا گیا ہے اور اگر یہ متقین کی ہدایت کے لیے تو عوام کی ہدایت کا پیغام کیوں دیا گیا ہے عجب نہیں اس کا جواب یہ آئے اور یقیناً جواب یہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے لوگوں کے لیے لیکن استفادہ اس سے صاحبان تقویٰ کرتے ہیں ہے سب کے لیے ہے عمومی آدہ بیان للناس ہے معائضہ ہے متقین کے لیے بیان سب کے لیے ہے مگر اس سے جو فائدہ اٹھا پائیں گے وہ صاحبان تقویٰ اٹھا پائیں گے جس طرح دسترخان پر آپ تشریف فرما ہوں اور آپ اپنے مہمان سے کہیں کہ حضور یہ تناول فرمائیے حضور اس طرف بھی توجہ کیجئے گا یہ بھی ذرا دیکھئے گا خوش ذائقہ ہے اس سے بھی ذرا اپنا دہن جو ہے وہ خوش ذائقہ فرمائیے ذرا یہ اس کی طرف بھی میل فرمائیے یہ اچھے اچھے الفاظ آپ بول کے اس لیے کہ شگر ہے میں یہ نہیں کھا سکوں گا اب لٹ پشر ہائی ہو جائے گا تو کھانوں میں کوئی عیب نہیں ہے بیمار یہ مہمان ہے قرآن تو سب کی ہدایت کے لیے آئے تھا فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے مل کر صلوات حدیعہ کرنے محمد وعالمان یہاں بھی یہاں بھی تلک آیات الكتاب المبین کے اوپر غور کر رہا ہوں مبین بیان روشن واضح کتاب آیات کتاب مبین واضح روشن آیات خدا آیات قرآن آیات کتاب قرآن کا سب سے بڑا کمال اگر ہم گنتی گنیں گے تو ان بڑے کمالات میں ایک کمال اس کا بیان ہونا ہے یعنی اس کا مبین ہونا ہے یعنی اس کا روشن ہونا ہے یعنی اس میں کوئی الجھن نہیں ہے قرآن شیر ہے قرآن نصر ہے تو پھر کیا ہے میں بار بار اپنے مائے بازو کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں قرآن چل بات پڑھنے رہا ہوں قرآن اگر نصر ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس لیے کہ وہ نصر کے تقادوں سے اور نصر کے مطالبات سے اور نصر کی شرائط سے بالاتار ہے قرآن نظم ہے تو نظم کی شرائط سے بالاتار ہے یا مختلف ہے نظم نظم کی جو شرائط ہیں میں ان صاحبانِ عدب کو اپنی معلومات سے ان کی دعائیں چاہوں گا نظم کا ایک تقاضی یہ ہے کہ نظم مقفہ اور مسجہ ہونا چاہیے مخیل اور موضون ہونی چاہیے نظم جو ہے وہ خیالات میں جتنی گہرائی ہوگی اتنے ہی نظم اچھی ہوگی اور خیالات جتنے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے حقیقت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور حقیقت سے دوری کو حقیقت سے دوری کا دوسرا نام جھوٹ ہے لہذا ایک عرب عدیب کہتا ہے کہ سب سے بڑا شاعر وہ ہے جو شاعری میں جھوٹ بولتا ہو بھئی میں تو مجھے تعریف ہو کرنے بھی دے میں مذہبی شاعری کی بات نہیں کر رہا جو حقیقت پر مشتمل ہوتی ہے میں شاعری کی بات کر رہا ہوں یا رب آپ دیکھئے جھوٹ دیکھئے سادی شیرازی کا یا رب چچشمعیست محبت کے من ازان یہ قطرے آپ خوردنوں دریا گریستوں اے اللہ یہ محبت کیسا چشمہ ہے کہ میں نے اس چشمے سے ایک قطرہ پیا اور دریا دریا آنسو بھائے کتنا اچھا بولا ہے جھوٹ مگر یہی جسے جھوٹ ہم کہہ رہے ہیں یہ کنایا ہے استعارہ ہے تلمیہ ہے فصاحت ہے بلاغت ہے یہی حسن ہے کلام کا جی یہ شائری نہیں ہے جسے قرآن کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حقیقت ہے الحمدللہ رب العالمین اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے الرحمن الرحیم اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے مالکیوں ردہم ہے یا نہیں وزن پایا جارہا ہے یا نہیں الفاظ مقفع ہیں یا نہیں قافیہ کے ساتھ ہیں یا نہیں الفاظ آپ اسی سورہ مبارکہ یوسف کو لے لیجئے پہلی آیت مبین پہ ختم ہو رہی ہے دوسری آیت غافلین پہ ختم ہو رہی ہے تیسری آیت ساجدین پہ ختم ہو رہی ہے چوتھی آیت عدو مبین پہ ختم ہو رہی ہے کافیہ ہیں یا نہیں چلوات پڑھیں رہا محمد والی اللہ کافیوں میں بات کر رہا ہے مگر شائری نہیں ہے انتہائی گہرے پیغامات ہیں اور انتہائی حقیقت ہے مگر یہ شیر کے تقاضوں سے بالتر اور نظم کے تقاضوں سے بالتر میں دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہوں گا جو شائری کے تقاضوں سے بالتر ہو اور نظم کے تقاضوں نصر کے تقاضوں سے بالتر ہو اسی کو اعجاز اور معجزہ کہا جاتا ہے جو کسی کلام کی دونوں قسموں کا پابند بھی نہ ہو اور کلام بھی ہو کلام کی تیسری قسم ہی نہیں ہے یا نظم ہے یا نصر ہے جو میں بھی بول رہا ہوں یہ نصر ہے اس سے پہلے جنابی میرے تکلم نے کلام پڑھا یہ نظم تھا یہ نظم میں کلام تھا اور یہ نصر میں کلام ہے چھوٹ تیسری قسم کیا ہے تیسری قسم کلام تر قید و بندوں سے شروع شرط و شرائط سے بالا تر را بلند تر ہو بالا تر ہو وہ کلام کلام الہی ہے لہذا یہ بیان ہے روشن بات ہے واضح بات ہے اور بیان کلام کا محتاج نہیں ہے لفظوں کا محتاج نہیں ہے بعض اوقات بول کر بیان دیا جاتا ہے اور کبھی خاموش رہ کر بیان دیا جاتا ہے ہمیشہ بولنے سے بیان نہیں ہوتا ہم نے ایسے ایسے خطیب دیکھے ہیں جو خاموش رہے مگر ان سے اچھا بول پائے جو بول رہے تھے حضرت میسہ میں تمام دے بل خزائی یہ خاموش رہتے تھے تب بھی بول رہے ہوتے تھے آئم اہل بیت سب سے بڑی مثال یہ خاموش رہتے تھے تب بھی بولتے تھے بیان کا تعلق الفاظ سے لازمی نہیں ہے کہ ہو یعنی بیان الفاظ سے کا محتاج ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ بیان کی ضد ہے ابحام دکت ابحام یعنی جہاں پر بات روشن نہ ہو بات واضح نہ ہو اسے ابحام کہا جاتا ہے موقف انداز نظریہ واضح نہ ہو اسے ابحام کہا جاتا ہے اور ابحام بہیمہ کے خاندان کے لفظے اور بہیمہ جانور کو کہتے ہیں بہیمہ تلانام یعنی جس کی زندگی میں ابحام پایا جائے وہ حیوان ہے تو ممکن ہے کہ کوئی انسان نظر آئے مگر اس کی زندگی میں ابحام پایا جانے جانے کی وجہ سے وہ جانور نہیں جانوروں سے پستر ہو جائے یہ ممکن ہے یہ بیان ہے اسے زیادہ روشن وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ واضح طور پر پہنچا دیا قرآن نے خود کو یعنی اللہ نے اپنے کلام کو بیان مبین جی اور ان الفاظ سے یاد کیا اور انہی آیات میں ایک آیت کُلُّ شَئِنْ اَحْسَيْنَا هُ فِي اِمَامِ مُبِينَ یعنی قرآن کو بھی مبین کہا ہے اور امام بھی کوئی ہے جو مبین ہے کوئی وجودِ ظاہری بھی ہے جو مبین ہے میں لفظ بدلوں کہ کچھ ہیں جو بولتے ہوئے قرآن ہیں اور کچھ ہیں جو خاموش قرآن جو خاموش قرآن ہیں وہ کاغذوں اور صفحات میں اترا ہوا ہے جو بولتے ہوئے قرآن ہیں وہ پیکروں میں ڈھلے ہوئے ہیں میں اور لفظ بہتر کروں کہ اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے پیکر میں ڈھالتا ہے تو محمد نام دیتا ہے یہ چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے جسے محمد اور علی کہا جاتا ہے سلوات پڑھیں گے محمد و آلِ محمد تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ اِنَّا اَنْدَلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سورہ یوسف کی دوسری آیت دقت آپ کی میرے ساتھ ہے یہ میرے لئے حیزاز ہے ترجمہ سنیے اس آیت کا اِنَّا اَنْدَلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَبِيًّا ہم نے اسے نازل کیا ہے پڑھی جانے والی عربی میں پڑھی جانے والی کتاب تو اسے اور ہے قرآن اور ہے ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر پڑھی جانے والی وہ جو اسے اس کا اشارہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُو ہو کا اشارہ کس طرف ہے وہ کتاب مقنون لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ وہ کتاب مقنون کہ جسے صاحبانِ تحارت کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا جب اسے وہ ڈھالتا ہے لفظوں میں ڈھالتا ہے پیکروں میں اتارتا ہے لفظوں کے قید اور بند میں اتارتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے پاس عربی سے زیادہ بہتر زبان نہیں تھی یعنی قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا ہے اس پر ابھی گفتگو کرنی ہے اور اللہ نے اسے عربی میں نازل کیوں کیا ہے انگلیش میں نازل کیوں نہیں کیا اللہ نے اسے فارسی میں نازل کیوں نہیں کیا جی اللہ چاہتا تو اردو اس وقت بنا لیتا اللہ نے اور زبانوں میں نازل کیوں نہیں کیا عربی میں ہی نازل کیوں کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ایک اللہ تو اس نے خود بتا دی لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور چھائی لطم میں تفسیر کے مطالعے کے بعد آج آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کیوں عربی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے عربی میں پڑھی جانے والی کتاب تاکہ تم غور کرو قرآن یعنی جسے پڑھا جائے قرآن جسے پڑھا جائے قرآن سے ہے نا یہ قرآن سے ہے نا یہ قرآن کے خاندان کے لفظے جسے پڑھا جائے مگر جو عربی میں پڑھی جائے اور تاکہ تم غور کرو عربی میں کیوں دیکھت چاہوں گا سب سے پہلا سبب ترتیب میں جو میں نے پہلا رکھا ہے وہ ممکن ہے کہ ہمیشہ پہلا نہ ہو لیکن میرے ذوق کے مطابق پہلا سبب محبوب کی زبان ہے میرا محمد عربی بولتا ہے صلوات پڑھ لیں محمد وعالمہ بہتر صلوات حدیہ کریں نبی کے زبان میرے محبوب کی زبان ہے ہر شخص اپنی مادری زبان میں بات کرنے کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں اچھا مادری زبان کسے کہتے ہیں مادری زبان ان کی سندھی ہے اس لیے کہ وہ پہلا تصور جو زبان میں لے کر آتے ہیں وہ سندھی ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سندھی گھر میں پیدا ہو اس کی مادری زبان سندھی ہو ماں کی زبان کو مادری زبان نہیں کہتے جی وہ زبان جو اصل ہو ممکن ہے کوئی انگلیش زبان بولنے والا ہو مگر وہ اردو میں پہلے سمجھتا ہو بس جو پہلی فہم پہلا فہم جس بات کے لیے آمادہ ہو جس سانچے میں جس خالب میں جس زابیے میں جس ظرف میں پہلا مطلب اترتا ہو مطلب جس ظرف میں پہلی مرتبہ اترتا ہو اس ظرف کو زبان کی دنیا میں مادری زبان کرتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی مثلاً عرب زبان لوگوں کے گھر میں پیدا ہو ماں تو عربی بولتی ہے وہ تو عربی بولتے ہیں مگر ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے مادری زبان کا مطلب ماں کی زبان نہیں ہے زبانوں میں جو ماں زبان ہیں اس کے لئے اسے مادری زبان کہا جائے گا جس میں مسنان ایک اچھا جس میں اس کا لا شعوری میں اور چھٹی چھٹی حص جو جس کے اندر کام کرتی ہے وہ ہے مادری زبان مکفتری طور پر انسان مادری زبان کو ترجیح دیتا ہے مادری زبان اچھے اسے ہٹ بھی نہیں سکتا وہ اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے اختیار کر لیا کہ آج تک میری مادری زبان یہ تھی اب میری مادری زبان یہ وہ مادری زبان اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے ممکن ہے کہ اس کی زبان مادری بدلتی ہو یعنی کچھ عرصے تک تو وہ فلا مادری زبان تھی اس کی اب اس کی مادری زبان کچھ اور ہو گئی ہے یہ بھی ممکن ہے بس جس زبان میں پہلا فہم پہلی بات سمجھ میں آتی ہو اسے جس زبان میں وہ سمجھتا ہو وہی مادری زبان ہے ابراہ بھئی ایسے یہ نبی کی مادری زبان عربی کا حق بنتا ہے کہ اسے قرآن میں نازل قرآن کو اس میں نازل کیا جائے دلیل دے رہا ہوں توجہ چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ کہ لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ تَاكِرَ تُمْ غَوْرْ كَرُو غور کرنے کا مطلب پورا ہی تب ہوگا غور کرنے کا مقصد پورا ہی تب ہوگا جب کوئی بات تو ہو کیا غور کریں کس پہ غور کریں کیا بولا ہے جو غور کریں کون سا تیر مارا ہے تم نے کیا بولا کیا بات کی ہے جو غور کریں یہ کون سی بات کی ہے جو غور کریں یہ سارے سوالات آپ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ سے کہیں کوئی غور کرنے کی دعوت دے لیکن جب گہرائی ہو جب اس میں وسط ہو جب اس میں پیغامات متبادل اور متنوے ہوں جب ایک لفظ کے اندر چند کئی معنی نکلتے ہوں تب تو یہ بات ہوگی کہ اس میں غور کرو جب کوئی بات ہی نہیں ہے تو غور کیا کرنا ہے عربی زبان میں کیونکہ ایک لفظ کئی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ ایک ہے ظاہر ایک ہے مثلا ناین این غین والا این لے لیجی آپ اس کے کوئی بارہ معنی تو لغت نے لکھیں جیسے جیسے اس کا استعمال بدلتا چلا جائے گا ایسے ایسے اس کا مطلب بدلتا چلا جائے گا اس کو آپ وہاں سے اٹھا کے کئی اور جملے میں رکھ دیں تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا تو قرآن نے پہلی اللہ تو بیان کر دی کیونکہ اس زبان میں غور کرنے کے موقع زیادہ ہیں اس زبان میں تدبر کرنے کا موقع زیادہ ہے اس لیے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَاکِهِ تُمْ زیادہ غور کرو ہم نے اسے قرآنًا عربیہ ہم نے عربی میں پڑھی جانے والی کتاب بنایا ہے ایک اللہ تھا اچھا یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ محاورتن بھی عرب عرب القرآن عرب الکلام یعنی جب کلام واضح ہو جاتا تھا تو شائر حضرات یا عدیب حضرات آواز لگاتے تھے عرب الکلام اب بات واضح ہوئی ہے عرب عرب عربی یعنی واضح ہو جانا کسی چیز کا روشن ہو جانا کسی چیز کا دوسری علت لے لیجئے بلکہ تیسری علت اگر قرآن کو عربی زبان میں نازل نہ کیا گیا ہوتا تو عرب قومِ ہدایت سے محلوم ہو جاتی یہ دوسری زبان کو زبان مانتے ہی نہیں ہے جب یہ دوسری زبان کو زبان مانتے ہی نہیں ہے تو پھر قیمتی زمینیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں قیمتی زمینوں پر آباد ہیں عرب اہم ترین محل وقوع ہے سمندری اعتبار سے اور زمینی اعتبار سے عرب دنیا کا محل وقوع ایک بہت بڑا طبقہ جو مالی اعتبار سے سماجی اعتبار سے انسانی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے ان کے ہاتھ میں ہیں وہ ہدایت سے محلوم ہو جاتے ہیں یہ علت میں نے نہیں تراشی ہے یہ علت بزرگوں نے محلن کی ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہدایت سے محلوم ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ دوسری زبان کو زبان مانتے ہی نہیں ہے اس لیے ایک جگہ آیا اگر ہم نے قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیا ہوتا لَقَالُوا لَوْلَا فُسِّلَتْ آیَاتُهُ عَاجَمِعُنْ وَعَرَبِعُنْ تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں عجمی میں بات کر رہا ہے عربوں کو سنانا چاہتا ہے یعنی یہ یہ بولتے پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے اس بات کو سورہ فُسِّلَتْ کے اندر کہ اگر ہم نے اسے قرآن سے عربی سے ہٹ کر اس کو نازل کر دیا ہوتا تو یہ کہتے یہ کیا بات ہو رہی ہے بات ہی واضح نہیں ہے کیا بول رہے ہیں یہ عجمیوں کو عرب گونگا بولتے ہیں یعنی گونگے جو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں گونگا گونگے کی تو سمجھ لیتا ہے یہ کہتے ہیں گونگا گونگے کی سمجھے گا ہم اس کی نہیں سمجھیں گے جی جی میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں لہٰذا اگر عربی میں نازل نہ کیا گیا ہوتا تو ایک بہت بڑا طبقہ ایک بڑی زمین ہے ایک دو زمین ہے نہیں سینکڑوں زمینے ہیں سینکڑوں ممالک ہیں چھوٹے بڑے ملاکر علاقے ہیں جو اس ہدایت کے نظام سے محروم ہو جاتے ہیں عرب قومیں ہدایت سے محروم ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ کا فطری نظام یہ ہے کہ وَمَارْ صَلَّا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ کسی نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو اس اپنی قوم کی زبان میں ہونے بھیجا ہے تو اب یہاں اتراز ہو سکتا ہے کہ پھر دین تو عربوں کا دین ہے کہ قرآن تو عربوں کی کتاب ہے نبی تو عربوں کے لیے تھے ہم تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہم تو ہیں ہی نہیں کچھ ہے تو اس کے لیے پھر قرآن نے خود جواب دے دیا وَمَارْ صَلَّا قَالَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ نہیں ایسا نہیں ہے دل چھوٹا نہیں کرو میں نے جسے بھیجا ہے وہ عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اسے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے پھر ایک اور آیت میں فرمایا وَمَارْ صَلَّا قَالَّا 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 قَافَةً لِلْنَّاسِ بَشِیرًا وَنَدِیْرًا اور ہم نے اے حبیب تمہیں بھیجے ہی نہیں ہیں مگر لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجائے اور یہ آیت ختم رسول پر بھی دلیل ہے تمہیں لوگوں کے لیے کافی بنا ہے تمہارے بعد اب کسی کے ضرورت نہیں ہے وَمَا عَرْسَلَّكَ إِلَّا ایک آیت تو وہ ہے جس کے اندر ارشاد ہوا وَمَا مُحَمَّدُنَ آبَا أَحْدِمْ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَاکِمْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنِ خاتم کا لفظ ہے اور ایک آیت بھی ختم نبوت پہ تلیل ہے وَمَا عَرْسَلَّكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ ہم نے نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو لوگوں کے لئے آپ کو کافی بنا کے بھیجا ہے جب رسول اللہ ہمارے نبی آخری نبی سب کے لئے کافی بنا کر انسانوں کے لئے کافی اور وافی بنا کر بھیجے گئے تو اب ان کے علاوہ کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ نے پھر یہ تسلیمی دی کہ نہیں ہے نہیں سمجھنا ہاں وہ ضرورت تھی کہ کیونکہ نبی کی زبان عربی ہے نبی کو جہاں میں اتار رہا ہوں بھیج رہا ہوں وہ عربی بولتے ہیں تو اس قوم کی زبان میں میں نے ضرور بھیجا ہے مگر صرف ان کے لئے نہیں بھیجا میں نے تو عالمین کے لئے بھیجا ہے یہ قرآن نے ہی اس شبہ کا ازالہ کیا ہے چوتھا سبب وہ یہ کہ توہینِ رسالت اور انکارِ رسالت اور مخالفت نبی مکرم کی سامنے آتی اگر عربی میں قرآن نہ ہوتا یہ جب عربی میں نازل ہوا ہے تب ان کا حال یہ ہے اگر عربی میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا اس سے زیادہ میڈیا دیکھ رہا ہے سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ اور بحرال قرآنِ مجید نے عربی کو اہمیت دیتے ہوئے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کیونکہ یہ دوسری لغتوں سے زیادہ وسی لغت ہے اس کے اندر معانی اور مفاہیم زیادہ خوشیدہ ہو سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو دو جگہ قرآن نے اس لہجے کو اپنایا ہے ایک تو یہی جو سورہ یوسف کے اندر ہے اور دوسری جگہ فرمایا سورہ زخرف میں اور سورہ یوسف میں اتفاق سے سورہ زخرف کی تیسری آیت ہے اور سورہ یوسف کی دوسری آیت ہے مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک جگہ کہا اس نے ارشاد ہوا ہے یہاں پر کہا ہے سورہ یوسف میں اور سورہ زخرف میں فرمایا تو جعل اور انزال یہ دو لفظ استعمال کی ہیں اللہ نے یعنی قرار دیا ہے یہ عربی میں قرار دیا ہے عربی میں قرار دیا ہے قرآن عربی میں اتارا گیا ہے تو جعل عربی ہے اس کی حقیقت عربی نہیں ہے حقیقت اس کی عربی نہیں ہے حقیقت اس کی عربی کی تمام تر وسطوں کے باوجود اس سے بالت تر ہے پھر ایک بحث اور بھی ہے وہ یہ کہ عربی زبان کے لیے نبی مکرم نے فرمایا انا عربیون والقرآن عربیون والکلام و اہل الجنہ عربیون میں عربی ہوں قرآن عربی میں ہے اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے تو ممکن ہے کہ ہمارے محترم سننے والے کہیں کہ پھر تو ہم جنت میں جائیں گے نہیں اس لیے کہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے لیکن سلوات پڑھ لے گا محمد اللہ 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 لیکن میں صرف اشارت ناس کروں گا بات مجھ پر تو روشن ہے اللہ کرے میرے بیان میں بھی روشنی آ جائے وہ یہ کہ توجہ چاہوں گا کہ انسان کے جو آزائے بندنی ہیں نا وہ اس کے قلب کے محتاج ہیں اور قلب اسے نہیں کہتے جو جس سے خون جس میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے یہ فواد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے قلب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا تو جتنے بھی ہمارے مدرکات ہیں محسوسات ہیں ہماری آنکھیں ہیں ہمارے ہاتھ پیر ہیں ہمارے آزائے بندن ہیں جو ہم درک کرنے والے جتنے ذرائع ہیں ہمارے پاس یہ سب محتاج ہیں قلب کے اور قلب جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسے عنوان کو کہا جاتا ہے کہ جس کا بیان جس کا بیان سوائے اس مملکتِ بدنیاں کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کتنی ہی دفعہ ہوا ہوگا کہ آپ پر ایک بات آپ کے دل پر اتر چکی ہو اور آپ سمجھانا پا رہے ہو کتنی ہی دفعہ ہوا ہوگا کہ آپ نے ایک بات کو یقین سے مان لیا مگر آپ سمجھانا نہیں پا رہے اور آپ الہج کے کہتے ہیں کہ بھائی میرے گلے پر چھوڑی رکھ دو بات یہی کروں گا میں سمجھانا نہیں پا رہا ہوں وہ جو کیفیت ہے نا وہ جو قلب کی کیفیت ہے وہ جو مرکزِ ادراکات کی کیفیت ہے وہ ہے جو سمجھنے والی جگہ ہے جو درک کرنے والی جگہ ہے جو مرکز ہے مدرکات کا اور محسوسات کا اور یہ درک کرنے والی جگہ ہے یہ جب الجھنوں سے باہر نکلے گی تو اسے وہی بات سمجھ میں آنے لگے گی جو بات سمجھنے کی ہے یہ جب ان قیدوں سے نکلے گا کہ ہاتھ جو بتائے گا وہی مانے گا زبان جو سمجھائے گی جو آنکھیں دکھائیں گی وہی مانے گا جب ان قیود سے باہر آئے گا اور صرف قلب رہ جائے گا مرکز رہ جائے گا جسے کبھی اللہ نے وجہ اللہ کہا ہے کبھی اللہ نے حجت اللہ کہا ہے جب صرف اور صرف وہ وجود رہ جائے گا تو پھر وہی بات سمجھ میں آئے گی جو اس کا خالق سمجھانا چاہا ہے اللہ کرے میری بات منتقل ہوئی ہو عزیزان اگرامی انزال یہاں پر انہا انزلنا ہو کہا ہے اللہ نے یہ قرآن یہ قرآن یہ قرآن توجہ ہوں گا تجافی نہیں ہوا ہے تجلی ہوا ہے یہ بارش کی طرح نہیں گرا ہے یہ نور کی طرح ہے جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں کبھی آپ کو اس سے برا بھی لگتا ہے اس کا موہ پر پڑھنا سر پر پڑھنا لیکن نور کا اترمہ برا نہیں لگتا یہ انزال قرآن اور نزول قرآن یہ تجلی کی صورت میں ہیں یہ تجافی کی صورت میں نہیں ہیں آیت آگے بڑھ رہی ہے اور ہماری رہنمائی کر رہی ہے نَهْنُو تَوَجُّو نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَسَسِ بِمَا عَوْحَيْنَا عِلَيْكَ حَادَ الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَا مِن قَبْلِهِ لَا مِنَ الْغَافِلِينَ ہم نے تمہارے اوپر اے میرے رسول بہترین قصے کو نازل کیا حاد القرآن اس قرآن کی صورت میں وَإِن كُنْتَا مِن قَبْلِهِ لَا غَافِلِينَ اگرچہ تم اس سے پہلے اب جو لفظ ہے میں مجبور ہوں کہ اس کو ویسے ہی قولوں لیکن جب تفسیر میں جائیں گے تو بات روشن ہوگی اِن كُنْتَا مِن قَبْلِهِ لَا مِنَ الْغَافِلِينَ اگرچہ اے میرے نبی تم اس سے پہلے نہ جاننے والوں میں تھے بہت ہی دل سے اور احتمام سے اِن كُنْتَا مِن قَبْلِهِ لَا مِنَ الْغَافِلِينَ پر میں آپ سے کل بات کرنا چاہوں گا یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ جانتے نہیں تھے وہ دہم دعوے داری ہیں کہ وہ یہ پڑھ کر آتے ہیں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا ادھر ہم دعوے دار ہیں کہ ان کے پاس علم ان کی خلقت سے پہلے کا ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ یہ علم لے کر آئے تھے اسی قرآن سے ہم روشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ غافل کا مطلب جاہل نہیں ہے غافل کا مطلب جاہل نہیں ہے اور اِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَا مِنَ الْغَافِلِينَ یہ جملہ جو ہے وہ آپ کے ادمِ علم اور ماذا اللہ نہ جاننے کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کر رہا بلکہ اسی کے اندر نبی مکرم کی عظمت پوشید آئے لب و لہجے سے ظاہری طور پر تو یہ نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو جانتے نہیں تھے ہم نے تم بتایا ہے تو ایک اعتبار سے کہ ہاں علمِ ذات اور ذاتی علم اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے علاوہ نبی مکرم اور اہلِ بیت کا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے تو اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کا حصولی علم ہے جو اللہ ہی نے عطا کرتا ہے یا عطائی علم ہے جو اللہ ہی نے عطا کرتا ہے وحبی علم ہے جو اللہ ان کو معہبت فرماتا ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے لہٰذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کے لئے ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے آج جو تھوڑی دیر اور آپ سے میں سہارہ چاہوں گا علیہ کا حسن القصص ہم نے آپ کو بہترین قصہ بتایا ہے سورہ یوسف اس حسن القصص کل ہم بات کر چکے اس کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے حسن القصص ہے یہ واقعہ قصہ کہتے کسے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی قصے کی تین قسمیں ہیں قصہ تین ناموں سے یاد کیا جا سکتا ہے قصہ یعنی مجسم زندگی قصہ یعنی تجربے کا بیان قصہ یعنی تاریخ گوئی قصے کی تین تاریفیں کی گئی ہیں قصہ یعنی مجسم زندگی جب آپ کسی کی زندگی کو مجسم کریں تو اسے کہیں گے قصہ گوئی اسے قصہ کہا جائے گا تجربات کے بیان کو قصہ تاریخ گوئی کو قصہ مولا ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسن تم نے جب مولا نے فرمایا نا امام حسن بابا مجھے نصیحت فرمائے تو فرمایا تم نے جس سے نصیحت مانگی ہے نصیحت اس کے علاوہ کوئی کرنے کے قابل بھی نہیں ہے اپنے لئے مولا نے فرمایا فرمایا بابا مجھے اقوام کے حالات سے میں ایسا عشنہ ہوں جیسے میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری گزشتہ اقوام کے حالات سے میں ایسا عشنہ ہوں کہ گویا میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری میں تمہیں تمام انبیاء کے واقعات ایسے بتاؤں گا جیسے میں ان کے ساتھ تھا سمات میں گزشتہ امتوں کے حالات تمہیں ایسے بتاؤں گا کہ جیسے میں گویا ان کے ساتھ تھا توجہ جاؤں گا میں گویا ان کے ساتھ تھا توجہ آپ نے مولا کا ایک لقب کررار مکرر سنائے آپ نے مولا علی کا ایک لقب کررار مکرر سنائے کررار میدان میں ڈٹنے اور جمنے والے کو بھی کہا جاتا ہے مگر یہ مطلب محدود نہیں ہے کررار اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے میں پلٹ کر آیا ہو جو ہر دور میں پلٹ کر آیا ہو جس نے ہر ایک کی مدد کی ہو اسے کررار کہا جاتا ہے میں اپنی بات پر دلیل کے لیے سہارا چاہ رہا ہوں قرآن مجید میں روح القدس کا ذکر ہے روح القدس لے سب ملکن وہ ملک نہیں ہے روح القدس اللہ نہیں ہے روح القدس ملک نہیں ہے جبریل امی ہوا ملکن ملک ہے تو وہ روح القدس کون ہے کہ ایدنا ہو بے روح القدس ہم نے نبیوں کی مدد روح القدس کے ذریعے کیا ہے وہ کون ہے اللہ تو وہ ہے نہیں ملک وہ ہے نہیں جبریل امی نہیں ہے اس لیے کہ جبریل ملک ہیں تو یہ روح القدس کون ہے جن کے ذریعے جس کے ذریعے اللہ نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے وہ روح القدس جس کے ذریعے اللہ نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے اسے ہم اپنی عقیدت کی زبان میں علی کہتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بلند تر سلوات نبی کے ذاب مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام باوازے بلند لہرہ سلوات اللہ صلح علیہ محمد و آل محمد بہت شکریہ بہت شکریہ مجسم زندگی کو قصہ کہا جاتا ہے اور تجربے کیا بیان قصہ کہلاتا ہے اور تاریخ گوئی قصہ کہلاتی ہے قرآن میں جو قصے موجود ہیں اور جو قصے آپ اور میں بیان کرتے ہیں ان میں فرق ہے قرآنی قصوں میں اور بہت ساری چیزوں میں ایک یہ قرآنی قصوں میں اور ہمارے بیان میں آنے والے قصوں میں چند فرق ہیں میں نے پانچ فرقوں کو ترتیب دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں قصہ وہ خود خدا ہے اللہ کہا ہے ہم نے بیان کیا یہ قصہ قلبات پڑھنے درہا محمد والے چینلنج ہے تحدی ہے اس کے اندر ایک پیغام ہے اس میں ایک روب ہے ایک جلال ہے یہاں قصہ گو خود اللہ ہے عجیب ہے اب آپ کا ذوق اور آپ مجھے آمادہ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا میں اور گہرائی میں جاؤں وہ علم القرآن ہے مگر اسے معلم نہیں بولا جائے گا توجہ یفتیکم فیہنہ وہ خواتین کے بارے میں فتوہ دیتا ہے مگر اسے مفتی نہیں بولا جائے گا قرآن پڑھائے میں نے بھی ہے یفتیکم فیہنہ وہ تمہیں خواتین کے بارے میں فتوہ دے گا مگر اسے مفتی نہیں بولا جائے گا توجہ عجیب بات ہے وہ قصہ گو ہے مگر اسے قصہ گو نہیں کہا جائے گا وہ اسے بالاتر ہے وہ فتوہ دیتا ہے مگر مفتی نہیں ہے وہ قرآن پڑھاتا ہے مگر مولم نہیں ہے وہ جسے پڑھاتا ہے اسے اس نے مولم بنایا ہے اس لیے کہ جب اس نے کہا اللہ مالقرآن تو یعلم ہمالکتاب اور الحکمہ نبی کو بولا ہے اللہ مالقرآن وہ ہے مگر مولم نبی ہیں شایان شان پروردگار نہیں ہے کہ کہا جائے مگر وہ کہہ رہا ہے نا ہنو نقصو علیہ کا احسن القصص میں تمہیں قصہ بیان کرنے کے لیے میں تمہیں یہ قصہ سنا رہا ہوں اے میرے حبیب میں نے تمہیں یہ قصہ سنایا ہے تو کیوں کہ اور قصوں میں اور اس قصے میں اور قصوں میں اور اللہ کے بیان کردہ قصوں میں ایک موٹا فرقی ہے کہ اللہ خود یہاں قصہ گو ہے اور جس کے اوپر قصہ بیان کر رہا ہے امت غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ جسے قصہ سنایا جا رہا ہے اسے قصے کا پتا نہیں تھا اے میرے نبی یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تو یاد تو اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو پورا پورا فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کا جو قصہ ہے اسے اللہ نبی کو بیان کر رہا ہے اور بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یاد کرو تو یاد تو اسے کروایا جاتا ہے جس نے دیکھا ہو جو موجود ہو بھائی یہ تو میں نبی کی بات کر رہا ہوں بہت بڑی بات کر رہا ہوں نبی کا لعاب دہن علی لے لے تو وہ جانتے ہیں کہ کیا گزرا ہے اور زیادہ بات آجائیے پتہ نہیں کیا کہا مجھے نہیں مل رہا ہے اس کی بنیادی گفتگو نہیں مل رہی کیا کہا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسین سے امام حسن کے بارے میں کہ امام حسن حسین کو اچھا نہیں لگا یعنی ایک بھائی نے ایک بھائی سے دوسرے بھائی کے بارے میں نجا نے کیا کہا کہ امام حسین کو اچھا نہیں لگا فرمایا اب امام حسین کا جملہ امام حسین قد عالمنا علمن میرا بھائی حسین میرا بھائی حسین امام حسین سلوات پر حضر محمد وعالم امام حسن سے نہ جانے کیا کہا حضرت محمد حنفیہ نے کیونکہ وہ عربی میں ہے عربی جو ہے تو وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتی نا کیا کہا امام حسن علیہ السلام سے حضرت محمد حنفیہ نے امام حسین کے لیے کہ امام حسن نے پھر جواب دیا فرمایا ان آخل حسین میرا بھائی حسین قد عالمنا علمن میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑھ عالم ہیں ضروری نہیں ہے ہر بات سمجھ میں بھی آ جائے سلوات پڑھنے ذرا محمد وعالم یہ کوئی اچھا شوق نہیں ہے مولانا کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھائی یہ کسی اور جگہ کے لیے چھوڑ دو ان آخل حسین قد عالمنا علمن میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑھ عالم ہیں وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا اور ہم سب سے زیادہ حلم و بردواری میں سقیل ہیں سنگین ہیں وَأَقْرَبُنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا اور رسول اللہ کی قربت حسین کو ہم سب سے زیادہ حسن اب یہ تین جملے تو قابل حضم ہیں کسی حد تک مگر دو جملے ترہ سنیے فرماتے ہیں میرے مولا امام حسن امام حسین کے لئے فرماتے کانا یقرع الوحی قبلہ ینتق حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا سبحان اللہ کانا یقرع الوحی قبلہ ینتق قرآن منطوق ہونے سے پہلے ملفوظ ہونے سے پہلے قرآن منطوق اور منفوظ ہونے سے پہلے قرآن منزل ہونے سے پہلے حسین نے پڑھ لیا تھا ابھی الفاظ میں نہیں دھلا تھا قرآن تو حسین پڑھتے تھے اور آخری جملہ جو امام حسن فرمارے امام حسین کے لئے حسین ولادت سے پہلے فقی تھے مخلوق نہیں ہوئے تھے فقی تھے حسین کی تخلیق نہیں ہوئی تھی حسین فقی تھے میرا اور آپ کا فقی محترم ہے معظم ہے اس کے بغیر استحادی مسائل میں اور تحقیقی مسائل میں میرا آپ کا گزارہ نہیں ہے مگر میرا اور آپ کا محترم اور معظم فقی فتوہ لکھنے کے بعد کہتا ہے واللہ عالم میں نے اپنی محنت کر دیا مگر حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے میں نے اپنا استحاد دکھا دیا مگر حقیقت تو اللہ جانتا ہے مگر جب حسین ابن علی بولیں گے تو یہ نہیں بولیں گے حسین کہیں گے جو اللہ جانتا ہے وہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے حسین کے فقی ہونے میں اور آپ کے میرے فقی ہونے میں یہ موٹا سفر ہے سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ بھئی یہ خون جگر کے مضامین ہیں خون جگر کے مضامین ہیں جو آپ توجہ سے سن رہے ہیں سلوات حدیہ کر دیں محمد وآلہ یہ قرآن یہ قرآن جو ملفوظ اور منتوق ہے اور منزل ہے یہ قرآن ڈھلا ہے عربی کے اندر یہ عربی میں ڈھلا اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی ہماری ضرورت اس سے بہتر زبان نہیں تھی جس میں گہرائی زیادہ ہو جس میں مصد زیادہ ہو یہ قصہ ہے اور اس قصے کے اور عام قصوں کے اندر ایک موٹا سا فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے قصے تفریح کے لیے ہوتے ہیں یہاں مقصدیت ہیں یہ لذتوں کے لیے بیان نہیں ہو رہا بلکہ مقصدیت کے ساتھ لہذا ارشاد ہوا نقص علیکہ ایک اور جگہ پر نقص علیکہ من انباء الرسول اے میرے حبیب ہم تم پر واقعات کو نازل کریں گے جو نبیوں کی خبریں ہیں نبیوں سے متعلق ہیں ما نصبتو بہی فوادک تاکہ دل مضبوط ہو مقصدیت ہے واقعات کو بیان کرنے میں تیسرا یہ خیالات نہیں ہیں ماں ہیں اپنے بچوں کو قصے سناتی ہیں خیالاتی ہیں تصوراتی ہیں کہانیاں ہیں شاید حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو لیکن یہاں خیالات سے بالاتر حقیقت ہے جسے قرآن کہتا ہے نہنو نقصو علیکہ نباہم بالحق ہم تمہارے پر قصے کو نازل کر رہے ہیں اور یہ واقعات ہیں جو حق ہیں چوتھا سبب چوتھا فرق معاف کیجئے کہ چوتھا فرق یہ عبرت ہیں سیکھنے کی چیزیں درس ہیں اس کے اندر لہذا ارشاد ہوا یہ ساری آیتیں پڑھنوں میں اور ہم نے ان قصوں کے اندر عبرتوں کو رکھا ہے اور پانچہ سبب اس لئے اللہ نے قصوں کو قرآن میں بیان کیا ہے تاکہ تفکر اور تعقل کا موقع ملے کبھی غور فرمایا بعض آیتیں بعض آیتوں کے ساتھ جڑیوی محسوس نہیں ہوتی ہیں آیت میں مذکر کی ضمیریں چلنی تھی پھر مونس کیا گئیں مونس کی چلنی تھی پھر مذکر کیا گئیں جو جانور پہاڑ سے گر کے مر جائیں ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار دے اور اس کے سینگ مارنے سے وہ مر جائے یا اس میں کوئی دیوار اور پتھر گر جائے وہ مر جائے یہ سارے جانوروں کا گوشت حرام ہے اليوم اکملتو لکم دینکو آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا کیا ربط ہے جانوروں کے حرام گوشت جانوروں حرام ہو جانے والے جانوروں کے تذکرے کے ساتھ اليوم اکملتو لکم دینکو کا کیا ربط ہے یہ آیت کئی اور کی ہے یہ جو بظاہر مجھے اور آپ کو بے ربط آیت نظر آ رہی ہے بے ربط آیت نہیں ہے لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آرم زیادہ تر حادثات موٹر وے پر ہوتے ہیں یا شہروں میں ہوتے ہیں موٹر روے کے حادثات کا تو بھر بچنے کی امید ہی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تیز رفتار گاڑی اور ایک سپیڈ سے چلنے والی گاڑی جہاں سپیڈ بریکر نہیں ہوتے جہاں موڑ نہیں ہوتے جہاں جی پیچ و خم نہیں ہوتے وہاں حادثات زیادہ ہوتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں رکا ہے رکو غور کرو آیات کو اس انداز سے رکھنے کے لیے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے تاکہ غور کر سکو جلدی جلدی نہیں گجھو اس آیت کا اس آیت کے ساتھ تمہیں ربط نظر نہیں آرہا تم بس اسی میں علچہ ہوئے ہو کہ ربط نہیں ہے تم اس میں کیوں نہیں اتر رہے کہ تمہیں اس لیے روکا گئے تاکہ غور کرو لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے تمہیں اس لیے یہاں رکھا تھا کہ تم اس پر غور کر سکو عزیزہ نگرامی قرآن کا یہ جو سورہ ہے میں شاید کل یا اس سے پچھلی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ جب رشتدار عزیز و قارب پڑوسی دوست اہباب خاندان والے قوم اور گویا ملت والے اپنے لوگ تنگ کرنے لگیں تو حکم ہے کہ اس سورے کو پڑھو اور تسلی ہوگی کہ میں کون ہوں جب حضرت یوسف کے ساتھ ہی ہوا تسلی ہوگی کہ میری اور آپ کی ہماری کیا حیثیت ہے جب ان لوگوں نے امام حسین کو مار لیا کہ جنہوں نے نبی کے دوش پہ دیکھا تھا جنہوں نے زبان چوساتے پہ دیکھا تھا ہمیں حوصلہ ملے گا اس سورے کو پڑھنے کے بعد کہ جب نبی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے یہ مسائل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں یہ سورہ اعتماد دینے والا سورہ ہے میری اپنی عرض و خواہش بھی تھی اور آج علم شاہی نے بھی فرمایا کہ دو جملے مسائل کے ضرور پڑھنے تو چلیے حسین مولا کے ساتھ کیا کیا صرف دو جملے میں کہہ کر اپنی بات کو کمال مکمل کروں کمال دوں جانتے تھے کہ یہ کون ہے محدی سے دہلوی کہتے ہیں محرم نمبر میں خاص اپنے رسالے کے اندر کہتے ہیں اور صد و شہدتین میں بھی بلکہ انہوں نے اس کو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں عصرِ آشور حسین اس حدیث کو بار بار زبان پر دوراتے تھے کہ کیا تم نے میرے نانا سے نہیں سنا اِنَّ الْحَسَنَا وَلْحُسَيْنَا سَيَّدَا شَبَابِ اَحْلِ جَنَّتِ حسن و حسین جمانانِ اَحْلِ جَنَّتِ کے سردار ہیں وہ کہتے ہیں یہ بار بار اس لیے حسین کہہ رہے تھے تاکہ یہ اس زمانے میں چلے جائیں انہیں اندازہ ہو کہ جنت تو حسین کے ہاتھ میں ہے حسین کے بغیرے تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر عجیب بات نہیں تھی کیا کہیں اس منزل پر کہ حسین مولا کو گھوڑے سے گرانے والے اللہ اکبر بول رہے تھے حضر داروں میرے ماں باپ آباؤ اجداد ہماری نسلیں قرمان امام حسین کی جوتیوں پر اگر ہمارا کوئی بزرگ گر رہا ہو تو ہم آگے بڑھ کے سہرہ دیتے ہیں حتی ہم نہ بھی جانتے ہوں کہ یہ کون ہے مگر کوئی گرے تو اسے بڑھ کر سہرہ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو چوڑ تو نہیں لگی آپ کو کیا ہوا کربلا کے میدان میں حسین گر گئے کسی نے بڑھ کے سہرہ نہیں دیا وہ بظاہر جسے بے زبان جسے جانور جسے گھوڑا بولتے ہیں اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیا تھے کہ حسین کو تکلیف کم سے کم اور بہت دیر تک امام حسین کے گرد چکر کاٹتا رہا کہ سپاہیوں کو نزدیک نہ آنے دے بس یہ واقعہ سن لیجے میں اپنے بیان کو مکمل کروں پسر سعید نے آواز لگائی کوئی زلجنہ کو تیر نہ مارے میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے اللہ واقعہ اسے پکڑ کر لے آؤ میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا سپاہی گئے زلجنہ کو پکڑنے کے لیے اس نے جو قریب آتا تھا انہیں زخمی کرنا شروع کیا زخمی کرتا تھا کہتے ہیں اسی سپاہیوں کو زلجنہ نے زخمی کیا پھر پسر سعید کی آواز آئی ذرا پیچھے ہٹو دیکھو یہ کرتا کیا ہے جب سپاہی پیچھے ہٹے تو گھوڑے نے دائیں مائیں دیکھنا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا حسین سے دور ہو گیا ہے یعنی جہاں امام حسین کو اتارا تھا عجر و کمل اللہ اب وہاں یہ نہیں رہا حسین دور ہے یہ کہیں دور آ گیا ہے سنیں گے تو زمین پر ایسے پیر مارنا تھا جیسے ماتم کر رہا اور پھر ماتم کرتا ہوا دوڑا ہے اس طرف جہاں حسین کو اتارا تھا مگر رونے والوں ذل جنہ کو دیر ہو گئی تھی حسین کے گلے پہ چاپو چھری چل چکی تھی میرے مولا کا گلہ بریدہ گلو بریدہ ہو چکا تھا امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا اس نے اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا بس آخری جملہ اور زمین پر زمین کربلا پر ایسے ایسے پیر مار رہا تھا جیسے اسے زبا کیا جا رہا ہو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کا اظہار کرتے ہیں میں نے کربلا کے مختل میں دیکھا ہے ذل جنہ خبر شہادت پہنچانے آیا تو دھون رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے اور اسی خیمے پہ جا کے کھڑا ہوا جس خیمے میں سکینہ تھی بی بی خیمے سے وہاں رائیں بابا کے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالا رکھا اور پھر ایک ہی جملہ کا یا جواد و ابی حل سنگیا ابھی ہم ختل آجشانہ اے میرے بابا کے بابا فا گھوڑے مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا میرا بابا پیاسا بہت تھا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا علا لحنت اللہ علا قوم الضالمین